اسلام علیکم تو کیسے ہو آپ سب لو ٹھیک ہو تو یار آج ہم جا رہے ہیں بوئیلر چیکس برڈ مارکیٹ نے تو مگر اب یہ نہیں کنفرم بایا کہ ہمیں ملیں گے نہیں ابھی چلتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کہ ملتے ہیں کہ نہیں انشاءاد ہم میٹ تو آیا کہ ملیں گے کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں کیا ہوا ہے تو دیکھتے ہیں اب جا کے ہم نے سوچا ہے کوئی امچاس آٹھ لیں گے کتھے تو پھر چلتے ہیں جا کے رونگتے ہیں دی نیکس ڈے اچھا بھائی جان تو کیسے ہو آپ سب لو تو یہ اس کا نیکس ڈے ہے جو ہم انگے تھے بوائیلر چکس لینے یا بوائیلر چکس ہمیں نہیں ملے کیونکہ جو ہمیں چاہیے نا ہم نے تو ملے کہ اس کو کسی پال نہیں ہے مگر ہم نے اس کو فارمنگ کا طور پر اکھنا ہے تو وہ والے اب میں ملے نہیں ہمیں تو رنگ برنگیں ملے سے رنگ برنگیں ہمیں چاہیے نہیں وہ بھی بوائیلر نہیں ہوتے وہ دوسری نسل ہوتی بوائیلر کی مگر ہمیں پیور اگر وہ پھر نہیں ملے پھر ہمیں بطلب کے ایک بندہ ملے اس نے ہمیں بتایا کہ اس نا کیننس کی نا ہیچری ہے تھکر پہ تو تھکر پہ ملے کہ آپ کو وہاں سے جا کے مل سکتے ہیں وہاں بھی کسی کا پتہ بھی اس نے بتایا مگر وہ بہت دور پڑتا اور آپ موسم دے سکتے ہیں کہ موسم کی کیا صورتی حالی بھی اس ٹائم شام کے چار باجرے ہیں اور موسم فل تھنڈا ہوا ہے ہوا بھی چل رہی ہے ٹھیک ہے میرے سارے جانب ملے کے دو پھٹھی بس یہاں پہ ہوئے ہیں ابھی میں چھت پہ اور ایک میں دیکھا یہ پھٹھی ماری یہاں پہ نیچے گھوم رہی ہے ساتھ ملے کے چھت پہ یہ بڑا مسئلہ ہے ایک ہوتا چلی جاتی اس کو شام کو پکڑیں گے اور میں نے ڈالر کو یہاں پہ بیٹی شیٹ بنا کے دیا ویسے فیلہ خراب کر دیا یہاں پہ اپنے بیٹ اس کو میں توری کا اچھا خاصا بیٹ بنا گئے دیا بکایا ہمارے مرگیں باندھا ہے تو یہاں پھر آج میں سوچا کہ ہم پھر چلتے ہیں کیونکہ ہم ایک دکان پہ گئے تھے وہ اس کا ریٹ نہیں بنایا وہ دے رہا ہم اگر اس کا ریٹ نہیں بنایا وہ بہنگے دے رہا تو پھر چلتے ہیں جا کے اسے کچھ ملتہ تلس کا کرتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کب تک دیتا ہے پھر چلتے ہیں اور جا کے پھر اس سے باچہ بناتے ہیں بانگی تو پھر لیں گے نہیں تو پھر اللہ حافظ ہوگا ہمارا اچھا بھائی جان تو جو میں ہوں دکان سے بات کر کے آگے ہوں اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں مل گئے ہیں بڑے ہی مہندت کے بعد جا کے ہمیں ہمیں مل گئے ہیں تو ہم آٹر میں ان کو دیا ہے کیونکہ موقع پہ تو ان کے پاس تلس کا مجود نہیں ہوتے تو وہ ہمیں ملیں گے کل شام کو کوئی چار بچے کے قریب میں بجا کے ملیں گے تو بھائی جان تو ہم نے آپ بات کرتا ہے ان کے لئے کیا کرنا ان کے لئے بنائیں جگہ کچھ جگہ ہمیں کافی چاہیے ٹھیک ہے فیلا میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کیج میں جو ماں ریابیٹ ہیں یہ تو رہتے نہیں ہیں یہاں پہ گاندھو گیا ڈالا بھائی دیکھیں آپ ان کے کام سارا ٹھیک ہے تو ہم انہیں کافی لالبہ کر دیتے ہیں آؤٹڈور کر دیتے ہیں ان کا یہاں پہ پھٹائی کا لگا کر دیتے ہیں یہاں پہ بھی سینٹر میں ان کے چھوڑ دیتے ہیں اور یہ جو ہے نا کیج یہ اپنے چودوں کے لئے کر دیتے ہیں اور یہ ماشاہد ہے کبوتری آپ چار دن کے بعد دوبارہ بیٹھی ہیں یہ اٹھ گئی تھی ٹھیک ہے تو اس کے بعد پ بیٹھی نہیں یہ کوئی چار دن ایسی بیٹھی نہیں کیا اور ایک بھی لالبہ انڈا دیا بھائی دیکھوں میرے پیت بچے رہی ہیں تو پھر اس سے ایک انڈا دیا اور ایک کو انکیبیٹ کر رہی ہیں میں سوچ ہوں مرگی کا انڈا ایک ساتھ رہ دوں اس کے تو مگر یہ نا اٹھ کے پھر سے ہی اٹھ جائے اس لئے بیٹھے ہیں دیکھتے ہیں رسکتوں کہہ لیتے ہیں پہلے یہاں سے مصفائی کرنی پڑے گی اور اس کے انڈا اچھی طرح ہمیں پرالی بچھانی پڑے گی پھ پھر کرنے کے تاکہ ہمارچو دو کو تھنڈ نہ لگ سکے تو بھائی جان صفائیہ امباد میں کر دیا اور پہلے اس کے نیچے ہم رکھتی ہیں انڈا یہ نہ ہو بھائی جان یہ رکھو یہ یہاں سے یہ رکھو کیسے ڈڈرتی بہت ہے یہ تو اللہ کا عام لے کر رکھتی ہے اس کے پاس بھائی جان ہمارے پاس یہ پڑے میں ہے ٹھیک ہے یہ سیل کا ہے اور یہ دیسی کا ہے دیسی کا انڈا جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے وہ رکھو اٹھ گئی ہے اٹھ گئی ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دیسی کا چھوٹا سا انڈا ہوتا 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 ہے ٹھیک ہے تو یہ انڈا یہاں پہ ہم لگا لیتا ہے مارک کوئی دیکھ رہے تھے اب صحیح ہے تو یہاں پہ ہم رکھتے ہیں اٹھ گئی ہے یہ ہم رکھتی ہے ہم رکھتے ہیں تو ہم نے بچہ نکالنا ہے اس میں سے ٹھیک ہے یہ انڈا نہیں فرٹائل ہے تو کس کے سام ملکہ بھی ہم نے چھوڑا ہے جس ملکی کے انڈا تو یہ انڈا فرٹائل ہے تو دیکھو بیٹھتی ہے کہ نہیں ہم یہاں سے صفائی کر لیں اچھا بھائی جان تو ہم نے یہاں صفائی کر لی ہے یہاں سارا گندو گیا اٹھا دیا اور ہم نے یہاں سے نیچے سے یہاں پہ کیا کہتے ہیں یہ گھتے بھی لگا دیں تاکہ جو چوزیں وہ باہر نہ آسکیں یہاں پہ کافی جگہ تھی جہاں سے ہی مارے خرگوش آتے سے تو خرگوشوں کا میں نے یہاں پہ سیٹپ کرتی ہے فلال یہاں پہ کہتے ہیں یہ میں نے یہ فریمز پڑھے ہوئے تھے کسی سے تصویر ہو گئے تو یہاں فلال میں لگائے ہیں تو اب یہاں پہ یہ ان کا سیٹپ ہو گیا تو اب ان کو ہم یہاں پہ فلال کے لئے دانا پہ دیا کریں گے وہ پھر یہاں سے ان کے سیٹپ کر دیا کریں گے تو جو چودے ہیں وہ ہم گھر لے کریں گے کھل انشاءاللہ یہاں پہ ہم رائسس کیا جو ہوتا ہے کا برادہ رکڑے کا برادہ ہوتا ہے وہ لاکھیں ڈالیں گے پھر اس کے چودے لگائیں چھوڑیں گے ان کا فیٹر وغیرہ چودہو کا لگائیں گے ان کے ٹرکر وغیرہ اور ساتھ فیٹر بھی لگائیں گے تو جو بھی کہہ کام ہوگا کھل ہوگا تو پھر آج کے بلوگوں میں یہی پی اینڈ کرتے بلوگ پر لائک کرو چینل سبسکرائب کرو مجھے ارکھوں گے دعوں میں یاد ملیں گے اچھا رہا کریں نئے بلوگ کے ساتھ اللہ حافظ